پاکستان کے خلاف جو ابھی پچاس ملین ڈالر کا انہوں نے ایک سینکشنز کی بات کی پاکستان کو آنے والے دنوں میں معاشی پابندیوں کے خلاف اور سینکشنز کا سامنا ہو سکتا ہے پاکستان کو ابھی کچھ چیلنجز آئیں گے امریکہ کی طرف سے کیونکہ سپر پار ہے وہ یہ کہیں وہ ان کی مرضی یہ ہی کی ہوتی ہے کہ آپ یہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو کسیوں کے ساتھ اس کے باوجود انڈیا کھڑا ہے کہ جنا ہم کانٹمیشن ہی کریں گے اس کے ساتھ میں کامپلیکیشن سو پیدا ہو گئی ہیں کیونکہ امریکہ کارسا کے تحت کارٹو کانٹر امریکن ایڈورسیری سنچنز ایک کے تحت موسیقی 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 جی دستو پاک میڈیا آج اس بارے میں بات کر رہا ہے کہ روس نے ہمیں اللو بنایا اور اس کے چلتے ہمارا ابھی امریکہ سے ایک لفڑا ہونے والا ہے جس کے تحت پاکستان کے اوپر امریکہ کچھ ایسے سنچن لائیں گا جس و جیسے پاکستان کے پوری لگنی والی ہے ایسا ابھی پاک میڈیا کا کہنا ہے دوستو پوری جانکاری کے لیے آپ اس ویڈیو کا لاسک ضرور دیکھئے گا یہاں بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والا ہے ہم آپ کو ملنے گے نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس ڈیو پر دھنیا بار وزیر آزم کے دورے کو یوکرین پر روسی حملے نے متاثر کر دیا ہے ناکدین کے حیال میں وزیر آزم کے دورے کے لیے یہ وقت مناسب نہیں تھا خاص طور پر روس مخالف مغربی ممالک اس دورے کو کیسے دیکھیں گے یہ بھی آ رہا ہے کہ پرائم نسٹ صاحب نے شاید آئیسولیٹ کر دیا ہے پاکستان کو اور چیلنجز کی طرف اگر آئیں تو یہ بات کی جاری ہے کہ آپ فیٹس کے معاملے میں دیکھ لیں آپ کو ویسٹ کی ضرورت ہے امریکہ کی ضرورت ہے آپ آئی ایم ایف کا مسئلہ اس وقت دیکھ لیں جیے جی ایس پی اور جی ایس پی کا مسئلہ آپ کا جو ہے وہ پھسا ہوا ہے اس ساری چیزیں جو ہے ان کو چیلنجز میں جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے اس کا رد عمل آئے گا پاکستانی قوم کو بھوگتنا پڑے گا جو چائنا کے رشت ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہے اس کو ہم رشیا کے ساتھ کنفیوز نہ کریں کیونکہ رشیا بھارل ایک انڈیا کا بھی بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹنر ہے تو ہم بھارت اور رشیا کی جو ایکویشن ہے اس کو بھی ہم نہیں بھلا سکتے لیکن بھارت یہ بھی بہت کیر فل ہے اس نے ابھی تک رشیان انڈیجن کو کنڈیم نہیں کیا سیکرٹی بلنکن کی آج فون پر بعد یہ ڈاکٹر جے شنکر سے جو بھارت کے ایکسٹرنل اگفیز منسٹر ہیں تو ایٹی ایف کا معاملہ ہے آئی ایم ایف کے مسائل ہیں یورپ میں جی ایسٹی پلس کے مسائل ہیں تو یہ تمام چیزیں بھی ہمیں سامنے رکھیں کیونکہ ہمارا بنیادی جو پرابلم ہے وہ ایکنومک ہماری جو ویکنس ہیں وہ ہمارے لیے ڈپلومیٹک اس پیس کو کم کر دیتی ہیں یہ بات بھی کچھ درست ہے بیسیکلی انڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے تھا اور انڈیا کی خواہشات پہ ہمارے بھگو کو ٹیرس بھی ڈیکلیئر کروایا گیا انڈیا کی ریکوائمنٹ جو تھی وہ پوری ہوتی رہی وہاں سے اپنے سامنے انڈیا نے پہلے ایس پورٹ اڈرڈی ہے بھی وہ ان سے پائٹر جیٹ رشیا سے لینا چاہ رہے ہیں اس کا ڈیل کر رہے ہیں ہم شہنگائی کوپریشن میں موجود ہیں تو بھارت بھی موجود ہے جس کے گیارہ ایگریمنٹس ہیں امریکہ کے ساتھ وہ اسی بلوک اس لئے آجے کے بلوک ہے تو اس کا حصہ ہے بھارت کے گیارہ ایگریمنٹس ہیں سٹرڈی پارڈلیشپ پر مختلف ایک دوسرے کے ایسٹس یوز کرنے کے امریکہ کے ساتھ اس کے باوجود انڈیا کھڑا ہے کہ جناب ہم کنڈمیشن نہیں کریں گے تو اگر ایک ٹینشن برو ہو رہی تھی یا پھر انویجن ہوا تو اس کے کانٹیکس میں کائم منسٹر کو کینسل کر دینا چاہیے تھا یا فردائٹ میٹر ملتقی بھی کرنا چاہیے اس لئے اس میں کامپلیکیشن سو پیدا ہو گئی ہیں کیونکہ امریکہ کارسا کے تحت کارٹو کاؤنٹر امریکن ایڈورسنیز تھو سینچنز ایکٹ کے تحت وہ سینچنز لگا رہے ہیں تو ہمارے لیے جو ایکنومک سبسٹنس ہے وہ جو اب مشکل ہو گیا ہے مجھے سیٹ پیک ضرور نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کنا ایشو ہونا میرے لیے تھوڑا سا ذرا ایسا تھا کہ اس میں کام ہو رہا تھا اور آخری وقت میں نہ ایشو ہونا امریکہ سے تو ٹیلی فون تک نہیں آیا جس کی توقعوں تھی تو امریکہ اگر کوئی توقع کرے کہ آپ اپنا ربابط بھی نہ رکھیں آپ اپنے پاکستان کو امیت بھی نہ دیں جب آپ حضورت تھی تو بھاگے بھاگے روزانہ ان کے لوگ آتے تھے یہاں پہ جب طالبان کے ساتھ مذاکرہ چل دیتے پاکستان کو ابھی کچھ چیلنجز آئیں گے امریکہ کی طرف سے کیونکہ سپر پار ہے وہ یہ کہیں وہ ان کی مرضی یہی ہوتی ہے کہ آپ یہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان کا رویہ تو یہی رہا ہے لیکن آپ ان کے ساتھ ہو بھی جائیں تو بات ختم نہیں ہوتی وہ دو مور کے عادی ہیں وہ دو مور آپ کو چلاتے رہتے ہیں تو آپ تو کہیں کہ نہیں رہے پاکستان کی بات کریں کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس بھی ہے اور ایف ای ٹی ایف میں بھی ہے ایسے میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم صرف روس کا ساتھ دیتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لئے مشکلات بڑھ سکتی ہیں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں پاکستان کا وہاں جانا رشیہ کے ساتھ اور چینہ میں جانا یہ اس کو ویسٹ جو ہے وہ بڑے کریٹیکل نظر سے دیکھ رہا ہے میرے خیال میں ٹائمنگ وز ویری سینسٹیٹ ہے وہ خان صاحب کچھ آئیے تھا کہ اگر ہو سکتا تھا تو وہ یوکرین کے مسئلے کو تھنڈا ہونے کے بعد وہاں پہ جاتے کیونکہ اس وقت اور امریکہ جو اس طریقے سے رشیہ اور چینہ کے خلاف دیکھ رہے ہیں چیزیں کو پاکستان کو بھی اسی گروپنگ کا حصہ سمجھا جا جس رازر سے دیکھا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنڈی پاکستان کے خلاف جو ابھی پچاس ملین ڈالر کا انہوں نے ایک سینکشنز کی بات کی ہے جو فائن کی بات کی ہے در حقیقت اس طرح وہ بظاہر تو نہیں کہیں گے کہ ہم پاکستان کے پیچھے جائیں گے لیکن پاکستان کو آنے والے دنوں میں معاشی پابندیوں کے خلاف اور سینکشنز کا سامنا ہو سکتا کیونکہ یہاں پہ کیونکہ امریکہ بھی زخمی ہے مغرب بھی زخمی ہے اور رشیہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اگر اس پہ انہوں نے کوئی اس پہ ریاکشن نار کیا تو آگے اس کے بارے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر بھاری تائیوان کی ہوگی تو اس لیے امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو یہ میک شور انہوں نے کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ ان کی لگائی ہوئی سینکشنز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ٹاف ہوں میرے خیال میں جس طریقے سے میں نے آج دیکھا ہے کہ پاکستان نیشنل بینک آف پاکستان ڈیو یورک جس طریقے سے دوہزار چودہ کے واقعات پر پچاس ملین ڈالر انہوں نے اس کا جرمانہ کیا ہے